اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی تقرار سے انسان بور ہو جاتا ہے سوائے اس کے درود ایسی عبادت ہے جس کی تقرار سے انسان کبھی بھی بور نہیں ہوتا درود بھیجی محمد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتا مثلا آپ کو اگر کہا جائے کوئی بھی کتاب اس کو بار بار پڑھیں آپ بار بار پڑھیں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں دفعہ کے بعد آپ شدید بوریت کا شکار ہو جائیں گے آپ سے نہیں پڑھی جائی ایک تو یہ چیز قرآن کے سلسلے میں کہ کبھی بھی طبیعتیں اس کی تلاوت سے اکتاتی نہیں آپ کتنا بھی کسرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں طبیعت اس سے گھبراتی نہیں اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ ذکر مسائب امام حسین علیہ السلام آپ دیکھا جائے تو ہر سال بار آپ بار بار ہر سال وہی ایک طرح کی مصیبتیں اور مسائب جو ان کے اوپر ڈھائے گئے وہ بار بار سونے جاتے ہیں بار بار سونے جاتے ہیں لیکن کبھی بھی طبیعتیں اس سے اکتاتی نہیں اور یہی صلاحیت اس کے اندر بھی ہے درود کے اندر کہ کبھی بھی اس سے کوئی بوریت محسوس نہیں ہوتی کوئی ازملال نہیں ہوتا کبھی آپ اس سے تکان فیل نہیں کرتی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسی عبادت ہے جس سے کبھی بھی انسان بور نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جتنے بھی عامال ہیں وہ قبولیت کا امکان بھی اس میں ہوتا ہے رد کا امکان بھی ہوتا ہے مثلا آپ نماز پڑھتی ہیں آپ روزے رکھتی ہیں انسان حج کر کے آتا ہے خمس دیتا ہے ممکن ہے اس میں کوئی غیر الہی نیتیں آ جائیں ممکن ہے کوئی دنیا داری کی نیت یا ریاکاری کی نیتیں آ جائیں اور اگر بلکل بھی ٹھیک ہو تب بھی اس بات کا امکان ہے کہ بہت سے عامال اس کے سواب کو غارت کر دیتے ہیں سواب کو ختم کر دیتے ہیں نمازیں قبولیت سے رہ جاتی ہیں کہا جاتا ہے کل العامال جتنے بھی عامال ہیں بین القبول والرد یعنی قبولیت اور رد کے درمیان میں ممکن ہے قبول ہو جائیں ممکن ہے رد ہو جائیں سوائے محمد وعال محمد پر صلاوات کے جسے ہمیشہ قبول ہی ہونا ہوتا ہے